لیکن بے وقوف ہم کو یہ علم نہیں کہ دیا بھی بڑا پیدا ہو گیا ہے یہ ایک ہفتے کی جن ہوئی ہے ایک ہفتے کی اور سچی بات یہ ہے کہ ہم مذہبی قوتوں نے حق ادا نہیں کیا ہم اس طرح باہر نہیں نکلے جس طرح ہمیں نکلنا چاہیے تھا ہم یہ سچ بولنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے اس کے لیے مہدت کی ضرورت ہے اجتماعیت کی ضرورت ہے پھر سے اس علم کو بلند کرنے کی ضرورت ہے لیکن سوشل میڈیا پر ایسے ایسے لوگ سامنے آئے ہیں ایک بھی بولگی نہیں ہمارے نوجوان کو تھے دینی مدارس کے طلب آچھے علماء سے بیچارے لگے ہوئے چھے اپنے اپنے حساب دیں لیکن وہ لوگ آپ تصور نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر صدیب احتجاج کیا پی ٹی آئی کی خواتی جو بے پرد ہیں وہ بات دکھنی ہے انہوں نے سنگل سوسائیٹی کے نام پر کھڑے ہو کر انہوں نے احتجاج کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ یا افتس کے ساتھ جو محبت ہے نا ایک مسلمان کو وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو یہاں آکے وہ بیتا ہو جاتا ہے مسترم ہو جاتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے تو جنابے والا یہ جنگ عوام میں جیتی ہے یہ جنگ مسلمانوں میں جیتی ہے پاکستان میں ہمارے اس معاشرے میں بسنے والے ان نوزوانوں نے ان گوڑوں نے ان بچوں نے چھوٹے بچوں میں میسیجز چلائے ہیں اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے تمام ذرائع پر انہوں نے کتنی قوت کے ساتھ اس آباس کو بلند کیا ہے کہ وہ اینکر کہ جو تھکمہ نمور کے مسئلے کو بیان کرنے سے ہچکچاتی تھی یا ہچکچاتے تھے دونوں اصناف موجود ہیں نا تو وہ مستر فواد چوہدری جو ہیسٹوریکل دعات کا پادل پر اندہ ہے فضل جکار سے رہنے کے آگیا ہے تو اس نے اس کو کہا ایک انگل پرسل خاتون نے کہ تم کہتے ہو کہ اکلیتوں کے حقوق ہیں تو کہا کہ انہیں اپنے آپ کو اکلیت تسلیم کریں تو آپ نے اپنا پیغام اپنا میسید ان تک پہنچا گیا ان تمام لوگوں تک میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے جنگلی ہے آپ نے جنگیتی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے